اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو دی چینل اونل لرننگ ٹوڈے وی لرن اباوٹ دا انسپائرنگ سائنس فور گریڈ سیون آج کا ہمارا ٹاپک ہے سلک سلک فائبر ایک انیمل فائبر ہے سلک بہت ہائیلی پرائس ہوتا ہے کیونکہ اس میں شائننگ ہوتی ہے اس لیے اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے سلک کیونکہ ہیٹ ریزسٹنٹ اس کی نیچر ہوتی ہے اس لیے اس کو ہم گرمیوں اور سردیوں دونوں میں یوز کر سکتے ہیں سلک کے بارے میں پڑھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو سلک ورم ہے اس کا لائف سائیکل کیسا ہوتا ہے کیونکہ جو سلک ہے وہ سلک ورم سے بنایا جاتا ہے سلک ورم کے لائف سائیکل میں فرسٹ ایجر لاروہ اور کیٹرپلر سب سے پہلے فیمیل سلک موت انڈے دیتی ہے گروپ کی فارم میں یہ انڈے ڈیویلپ ہوتے ہیں انٹو دا سلک ورم جس کو ہم کہتے ہیں لاروہ اور کیٹرپلر یہ سلک ورم ٹوینٹی سے ٹھرٹی ڈیز تک پتوں کو کھاتا ہے اور اس کے بعد اس میں کیسکین میں چینجز آتی ہیں نیکس ٹیج میں موف کرنے سے پہلے لاروہ اپنی بوڈی کے گرد ایک کوکون بیلڈ کرتا ہے اور وہ کنورٹ ہو جاتا ہے پیوپا میں کوکون کو بننے میں تقریباً 3 ڈیز لگتے ہیں اس کو فولی کمپلیٹ ہونے میں کوکون فائبر سے ملکے بنا ہوتا ہے اور یہ فائبر جب ائر سے کونٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ سلک میں چینج ہو جاتا ہے جب پیوپا کوکون سے باہر آتا ہے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے سلک موت میں جب آپ نے سلک بنانی ہوتی ہے تو لاروہ کو کوکون کی اندر ہی کل کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم کوکون سے سلک حاصل کر سکیں اس کے بعد میل اور فیمل موت دوبارہ سے ملتے ہیں اور وہ فیمل موت انڈے دیتی ہے اور فیمل موت انڈے دینے کے بعد فوراں بعد فیمل موت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان دا نیچر یہ لائف سیکل سال میں ایک بار ہوتا ہے لیکن ایکسپیرمنٹل کنڈیشنز میں یہ 3 ٹائمز بھی ہو سکتا ہے پروڈکشن آف سلک سلک اس طرح سے بنتی ہے جب آپ سلک ورمز کو ایک جگہ پہ پالتے ہیں ان کو ریس کرتے ہیں تاکہ ان سے سلک حاصل کر سکیں تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں سہری کلچر پروڈکشن آف سلک ایک سلو اور گریجول پروسیس ہے جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے سلک ورمز کی بہت سی سپیشیز ہیں جو کہ سلک پروڈیوز کرتی ہیں لیکن بومبک سموری ایک بہت فیمس سپیشی ہے جو کہ سلک پروڈیوز کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے سلک ایک کانٹینیوز فیلمنٹ فائبر ہے سلک کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پروڈین جس کو ہم کہتے ہیں فیبروین اور سلک کے اندر سیکنڈ چیز ہے وہ ہے گم جس کو ہم کہتے ہیں سیرسن اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کام ہے فیبروین پروڈین سلک فیلمنٹس بناتی ہے اور سیرسن کیا کرتی ہے ان فیلمنٹس کو آپس میں جوڑتی ہے لیکن سیرسن جب ہم کو کونس کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر سے جو سیرسن ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اس پروسس کے ذریعے سلک فیلمنٹس پروپیئر کی جاتے ہیں اور ان کو پروپیئر کیا جاتا ہے ریلنگ کے لیے سلک پروڈکشن کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی سٹیجز ہیں جن سے گزرنے کے بعد ایک سلک تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے نمبر ون سٹیج نمبر ون سٹیج میں سلک موت اس کی ایک سپیشی ہے بومبک سموری وہ ملبری ٹری میں انڈے جو ہے وہ دیتی ہے اس کے بعد نیکس سٹیج میں ایک سو ہیچ ہوتے ہیں ان سے نکلتے ہیں کیٹرپیلرز جن کو ہم کہتے ہیں سلک وارمز سلک وارمز ملبری کے جو لیوز ہوتے ہیں اس کو کھاتے رہتے ہیں بیس سے پچیس دن تک اور اس کے بعد سلک وارمز جب پچیس دن کے ہو جاتے ہیں ان کی ایٹ ٹوینٹی فائیو ڈیز ہو جاتی ہے تو ان کا ویٹ ٹین تھاؤزن ٹائمز ہیوی ہو جاتا ہے اور اب جو ہے سلک وارمز ریڈی ہو جاتے ہیں تاکہ وہ سلک کوکون کو سپن کر سکیں سلک جو ہے وہ سلک وارم کے ہیٹ سے پروڈیوس ہوتا ہے اور ایک اوپننگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سپینٹس سپینٹس کے ذریعے وہ سلک جو ہے لیکوڈ فارم میں باہر آتا ہے اور جیسی سلک باہر آتا ہے اور وہ ہوا کے ساتھ کونٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ لیکوڈ کنورٹ ہو جاتا ہے سولیڈ سلک میں سلک وارم اپنے کوکون کو کمپلیٹ کرتا ہے اور یہ کوکون فور سینٹی میٹر لونگ ہوتا ہے اور اس کو کمپلیٹ کرنے میں جو ٹائم پیریٹ چاہیے ہوتا ہے وہ ہے فائیو ڈیز اور اس ٹائم پیریٹ کے دوران سلک وارم سکس ہینڈر سے لے کے ٹویلو ہینڈر میٹر تک سلک فیلمنٹ پروڈیوس کرتا ہے اس کے بعد کوکونز کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کوکونز کے اندر جو وارمز ہیں کیڑے ہیں وہ مر جائیں اور جو فیلمنٹس ہیں وہ لوز ہو سکیں لیکن کچھ کوکونز کو پریزرف کر لیا جاتا ہے تاکہ ان سے سلک وارم حاصل کیا جا سکیں اور ان کو بعد میں بلیڈنگ کے لیے یوس کیا جا سکے ایک کوکون کی اندر تقریباً ون تھاؤزنڈ یارڈ آف سلک فیلمنٹ ہوتے ہیں اور اس ٹیچ پہ ہم سلک کو کہتے ہیں را سلک اور ڈیفرنٹ کوکونز سے جو ہمیں فیلمنٹس ملتے ہیں ان کو ایک ساتھ ملا کے ریل کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ایک سٹرونگ تھریڈ بن سکے اور ایک تھریڈ کے اندر 48 سلک فیلمنٹس ہوتے ہیں فائنل سٹیج فائنل سٹیج میں جو تھریڈز بنائی جاتے ہیں ان کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور را سلک کو ریل کیا جاتا ہے اور آپس میں ملا کے پیک کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دیر کوالٹی اب دیکھتے ہیں کہ سلک فائبر کے اندر کون کونسی پراپٹیز ہوتی ہیں سلک کے اندر بہت سی ایسی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے سلک کو دوسرے فائبر کی نسبت زیادہ اہمیت حاصل ہے سب سے پہلی پراپٹی یہ ہے کہ سلک کے اندر بہت زیادہ شائننگ ہوتی ہے اور ہم اس کو ڈائی بھی کر سکتے ہیں یہی ریزن ہے کہ کوئی بھی کلر آپ یوز کر سکتے ہیں سلک کو ڈائی کرنے کے لئے کیونکہ سلک مویسٹر کو ایبزورپ کر سکتی ہے اس لئے جو سلک کے بنے ہوئے ڈریس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں سلک وارٹر سے بلکل بھی افیکٹ نہیں ہوتی لیکن جو ڈیفرنٹ ڈیٹرجنٹس ہیں وہ اس کے سلک کی فائبرز کو بریک کر سکتے ہیں سلک گارمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ وارم ہوتے ہیں اور ان کا جو ویٹ بہت ہی کم ہوتا ہے یہی ریزن ہے کہ ہم سلک کو سمر سیزن میں اور ونٹر سیزن دونوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سلک تھریڈز اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں جتنے کی آئیرن وائرز اور ان کا ڈائیمیٹر بھی سیم ہوتا ہے کیونکہ سلک موتز اور دوسرے انسیکٹ سے ریزسٹنٹ ہوتی ہیں مطلب کوئی بھی کیڑے وغیرہ سلک اوپر اٹیک نہیں کر سکتے اس لئے ہم سلک کے کپڑوں کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ایک اور کوالیٹی سلک کے اندر وہ جی ہے کہ سلک کی جو نیشر ہے وہ الاسٹک ہوتی ہے یہی ریزن ہے کہ ہم سلک کو کسی بھی اور فائبر جیسے کی وول کے ساتھ ملا کے کوئی بھی بیوٹیفل گارمنٹس بنا سکتے ہیں سیری کلچر سیری کلچر ایک موسٹ ایمپورٹنٹ کوٹیج انڈسٹری ہے جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں یوز کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ جو سیری کلچر وہ یوز ہوتی ہے چائنہ اور انڈیا میں یہ دونوں چائنہ اور انڈیا مین پروڈیوسرز ہیں سلک کے اور یہ دونوں ملکے سکسٹی پرسنٹ آف دا ورلڈ پروڈکشن ایچ ائر پروڈیوس کرتے ہیں ہیلتھ ہیزرڈز ان سلک اینڈ بول انڈسٹری اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلک اور بول انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ کو کس طرح صحت کا نقصان پہنچتا ہے کچھ لوگ بول اور سلک انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں اور ان انڈسٹری میں کام کرنے کا نقصان جو ہوتا ہے کہ ان کو ڈیفرنٹ ہیلتھ پروپلمز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی ڈائزیزز کاز ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی ڈائزیزز ہیں جو کہ وول اور سلک انڈسٹریز میں کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ وول انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو ایک بیکٹیریم انفیکٹ کر سکتا ہے جس کا نام ہے انتھروکس جب یہ بیکٹیریم ان لوگوں کو انفیکٹ کرتا ہے تو ان میں ایک فیٹل بلڈ ڈائزیز کاز ہوتی ہے جس کا نام ہے سورٹرز ڈائزیز وہ لوگ جو کہ کوکونز کو بوائلنگ وارٹر میں ڈال کے ان سے سلک حاصل کرتے ہیں ان کو بہت گھنٹوں تک اس گرم پانی کے آس پاس کھڑے رہنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی جس کے نام ہے وہ بلکل راہ اور بلسٹرڈ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سلک انڈسٹری میں جو ورکرز کام کرتے ہیں وہ ڈیفرن طرح کے جو ویپرز نکل رہے ہوتے ہیں بوائلنگ وارٹر میں سے وہ ان ویپرز کو سانس کے ذریعے اپنے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے فائبر کی ریلنگ کے دوران ڈیفرن طرح کے فائبرز اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے اندر انہیل کر رہے ہوتے ہیں سانس کے ذریعے ان کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو ڈیفرن طرح کی ڈائزیز کاز ہوتے ہیں اسی طرح سے سلک اور وول انڈسٹریز میں کام کرنے والے لوگ جب ڈیلٹ سلک ورمز کو اپنے ہاتھوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ان سے ڈیفرنٹ طرح کی انفیکشنز اور علنس کاز ہو سکتی ہے سلک اور وول انڈسٹریز میں کیونکہ ویوینگ انڈسٹریز کی مشینز یوز ہوتی ہیں جن کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان مشین میں سپننگ اور وائنڈنگ مشینز یوز ہو رہی ہوتی ہیں لومز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جن کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایسی جگہوں پہ کام کرنے والے لوگوں میں ہیرنگ ڈیفیشنسیز کاز ہوتی ہیں اسی طرح سے جب ان انڈسٹریز میں ورکرز جو ہیں پورلی وینٹی لیٹڈ ڈیمپ رومز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ کوئی ہوا کا انتظام نہیں ہوتا وینٹی لیشن کا انظام نہیں ہوتا تو اس سے ان ورکرز میں ہی ریسپائیریٹری پروبلمز کاز ہو سکتی ہیں آج کل کیونکہ بہت سے لوگ سلک اور وول انڈسٹریز میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ہیلتھ کنڈیشنز کے لیے بہت ہی لٹل ورک کیا گیا ہے ان کی ہیلتھ کا بلکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہیلتھ پروفیشنلز کو چاہیے کہ وہ پوسیبل مینز کوئی پوسیبل رستے نکالے ہیں جن کے ذریعے سے ان ورکرز کو ہیلتھ ایشوز نہ ہوں I hope students you have gained the concept of silk production of silk properties of silk fiber and health hazards in silk and wool industries if you like my video kindly subscribe my channel Allah afeez